مارچ دوزار تئیس ماندی کی آہٹ قریب آتی جا رہی تھی مہنگے کرج نے اثر دکھانا شروع کر دیا تھا امریکہ کے بینک ڈوب رہے تھے ماندی کی آہٹ سے سب سے پہلے پگھلنے والا کچھا تیل اسی پچاسی ڈالر پرتی بائرل کی اونچائی چھوڑ کر ستر ڈالر کی قیمت والے کونے میں سمٹ رہا تھا اورجہ کی مہنگائی سے تپتی دنیا یا تیہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ ماندی کو روئے یا سستے تیل کی خبر پر ناچ اٹھے اس بیچ سب کچھ اولٹ پلٹ گیا یہ اپریل دوہزار تئیس کا پہلا ریویوار تھا سعودی سلطان پرنس محمد بن سلمان ارف ایم بی ایس نے تیل اتپادک ملکوں کو فون کیا سلطانوں اور شیخوں کے فون پر گھنٹیاں بجی روس کے راشترپتی پتن سے بھی سمپرک ہوا کچھ گھنٹوں میں دنیا میں خبر تیار گئی کہ تیل اتپادک ملکوں کا سنگٹھن یعنی اوپک پلس اپنے دینک کروڈ آئل اتپادن میں تین دساملپ چھے چھے ملین بیرل پر تی دن کی کٹوٹی کرے گا یہ کٹوٹی ایک مئی سے لاغو ہوگی اس کے ساتھ ہی ٹوکیو سے واشنگٹن تک سنسنی پھیل گئی اس بار تو اوپک کی بیٹھک بھی نہیں ہوئی تھی سعودی سلطان نے خود ہی فیصلہ کر لیا اور پورے اوپک نے اسے لاغو کر دیا کچھا تیل دیکھتے دیکھتے پچاسی ڈالر پر تی بیرل سے اوپر نکل گیا نبھے اور سو ڈالر کی قیمت کے انمان باجار میں تیرنے لگے سعودی سلطان کے ایک فیصلے نے مندی اور تیل کا پرس پر ویرودھی رشتہ ہی ختم کر دیا تھا اممانگ ٹوٹنے کے باوزود کچھا تیل مہنگا اور مہنگا ہونے والا تھا امریکہ سے سیدھا پنگا لے چکے اور چین سے گہری دوستی بنا چکے سعودی سلطان ایمبیس نے دنیا کی سیاست میں کھلبلی مچا دی ہے پرنس سلمان اب پوری دنیا کے تیل کاروبار کے سلطان بن رہے ہیں اوپک اوپک سب ان کی جیب میں دمام کے ساتھویں کوئے نے کئول چھ سات دھشک میں سعودی کو قبیلوں سے نکال کر دنیا کی سب سے بڑی ارجہ اور پونجی طاقت بنا دیا کیسے ہوا یہاں سب پلٹتے ہیں تیہاس کے پنگے کھنک اٹھتے ہیں کسوں کے سکے یہ 1937 میں جون جولائی کا مہینہ تھا امریکہ کے سن فرنسسکو میں کیلیفورنیا ایرابین اسٹینڈرڈ آئل کے دفتر میں ہر دن ایک نئی بیچینی کے ساتھ شروع ہوتا تھا سب کو انتظار ہوتا تھا اس کیبل سندیش کا جو سعودی عرب میں دمام سے آتا تھا فارس کی کھاڑی سے کچھ دور عرب کے ریگستان میں کافی کچھ بدل رہا تھا اسٹینڈرڈ آئل دراصل عرب سے اپنا سامان سمیٹنے کی یوجنا پر کام کر رہی تھی کیونکہ تیل نکالنے کی چھ کوششوں میں کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا تھا یہ مارچ 1938 کا مہینہ تھا جب کمپینی کا کیبل آپریٹر ایک نیا سندیش لے کر افسر کے کیبین کی طرف بھاگا یہ سندیش دمام کے ساتھویں کوئے سے آیا تھا اس کیبل میں کہا گیا تھا کہ ساتھویں کوئے سے اب قریب پرتی دن 1600 بیرل کی گتی سے تیل نکل رہا ہے اسٹینڈرڈ آئل کے افسر بیتے آٹھ نو مہینے سے آ رہے کیبل سندیشوں سے نا امید ہو چکے تھے انہوں نے ایک چھوٹا سا جباب لکھ پیجا بدھائی اتصاح ندارت تھا مگر دمام کے ساتھویں کوئے سے سعودی عرب کی قسمت کا ستارہ نکل رہا تھا 20 سدی کے تیسرے دشک تک دنیا میں تیل کی خوش شروع ہو گئی تھی اس خوش کی اگوائی کر رہے تھے امریکہ کے وائلڈ کیٹرز وائلڈ کیٹرز دلچسپ لوگ تھے انہیں تیل کھوجنے والا سوطن ترودیمی کہا جاتا ہے یہ پوری دنیا میں گھومتے تھے اور ترہ ترہ کی تقنیقوں سے ڈرل کر کے تیل کھوجتے تھے اپنی چھوٹی سی پونجی لے کر یہاں ان علاقوں میں جاتے تھے جہاں تیل کی امید ہوتی تھی امریکہ کے ٹیکسس میں تیل کی شروعاتی کھوج انہی نے کی تھی وائلڈ کیٹرز وینیجیویلا ایکوڈور اور چین میں بھی اپنی رگ لگا چکے تھے ادھر بیسویں صدی کی شروعات میں جب عرب کی راجنیتی بدل رہی تھی تب وائلڈ کیٹرز عرب کے ریگستان میں خدا ہی شروع کر چکے تھے اس سے پہلے کچھ بھوگر ویجیانی بھی آئے تھے لیکن تیل کی بھوت امید نہیں جگی تھی بیسویں صدی میں عرب میں بڑے بدلہ ہوئے سعودی عرب کے پہلے سلطان اپن العزیز ابن الرحمان السعود نے ریات کو اپنی راجدھانی بنایا ریات کا مسماک پہلے سعودی راجے کے نرمان کا سب سے بڑا گواہ ہے سلطان سعود نے ریات کی جنگ میں اس قلعے کو راشد ونش کے سلطانوں سے جیتا تھا ریات کو جیتنے کے بعد سلطان نے حضاز اور مکہ مدینہ کو قبضے میں لیا اور قبیلوں کو ایک جھٹ کرتے ہوئے نئے سعودی اسٹیٹ کا گھٹن کیا اس کے ساتھ ہی فارس کی کھاڑی کے پرائیدی پر تیل ملنے کی امید بھی جگنے لگی مگر سعودی کے پاس تیل ہوگا اس کا کوئی پرمان اب تک نہیں ملا تھا سلطان آل سعود کو دیش کے پشمی حصے پر پورا نینترن نہیں ملا تھا بریٹین کے اسٹرن این جنرل سنڈیکیٹ کے پاس اس علاقے میں کام کرنے کا ادھکار تھا بھائیس منجوری کو بیچنا چاہتا تھا لیکن بریٹش پیٹرولیوم کمپینیوں نے یہاں تیل نکالنے کے سمبھاوناوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی انیسو اٹھائیس میں یہ منجوری ختم ہو گئی اور یہ علاقہ قبضے کے لیے خالی ہو گیا دراصل عرب کا یہ اکشتر خاص سمجھوتے کے مہاتحت تھا جسے ریڈ لائن اگریمنٹ کہتے تھے اس کے تحت مدھے پورو میں کئی علاقوں میں ایراک سے جڑی کمپینیوں کو تیل کھوجنے کی اجازت نہیں تھی سعودی عرب کے ستارے کا اروز یہی سے شروع ہوتا ہے یہ بات 1933 کی ہے کلیفورنیا کی سٹینڈرڈ آئل کمپینی پر ریڈ لائن اگریمنٹ لاغو نہیں ہوتا تھا اس کمپینی کو بہارین میں تیل کھوج میں شروعاتی کامیابی مل چکی تھی سعودی عرب کے سلطان عل سعود نے اس کمپینی سے انبند کیا اور سعودی عرب میں تیل کھوج کی شروعات ہو گئی کلیفورنیا کی تیل کمپینی کو ٹیکسس سے بڑے علاقے میں تیل تلاشنے کی چھوٹ مل گئی ادھر کمپینی کے بھووے گیانیکوں نے سرویکشن شروع کیے تو ادھر اتصا ہی وائلڈ کیٹرز ریگستان میں اپنے تمبو لگانے لگے وائلڈ کیٹرز نے تیجی دکھائی جنور 1936 میں دمام میں پہلا کونہ کھوڑا گیا ساتھی دوسرے کونے پر کام شروع کر دیا گیا دمام اور سن فرانسسکو کے بیچ کیبل چلنے لگے امریکہ میں سٹینڈرڈ آئل کا بہت کچھ تاؤں پر تھا پہلے کونے سے سندیش گیا ابھی کچھ خاص ملا نہیں ہے دوسرے کونے سے بھی امید والی خبر نہیں آئی پھر تیسرا اور چوتھا کونہ اب تیہ ہوا کہ کھدائی کی گہرائی بڑھائی جائے گی تھوڑا تھوڑا تیل ملنے لگا تھا دمام کے تنبووں میں اتصاہ دکھنے لگا الخوبر سے دمام تک سڑک چوڑی کی جانے لگی اور نئے بھاری ڈل دمام پہنچنے لگے کیونکہ بہور گہری خودائی کرنی تھی سین فرانسسکو سے سندیش آیا پانچوے کوئے کی کوشش کی جائے مگر اتنا اتنا اتبادن نہیں دکھ رہا تھا جس سے کسے وانجک روپ سے نکالا جا سکے پھر خودا گیا چھٹا کوئا اس دوران کلیفورنیا میں کمپینی نے ایک بڑا داؤں لگانے کا فیصلہ کیا بھووے گیانکوں کی سلحہ پر عرب جون کے دیپ اسٹراتا میں خودائی کی منجوری مل گئی ڈیپ اسٹراتا یعنی زمین سے نیچے دو ہزار میٹر سے زیادہ گہری خودائی انیس سو سنتیس کے انت میں ساتھویں کوئے میں ڈرل نے تین تیس سو میٹر کی گہرائی چھولی لیکن کوئی بڑی کامیہ بھی نہیں ملی حال یہا تھا کہ مارچ انیس سو اڈتیس تک دمام میں سامان باندھنے کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی ایک اور کوشش کی گئی اور اچانک تیل نکل پڑا ارب کی دھرتی قریب پندھرہ سو بیرل پرتی دن کا اتپادن کرنے لگی تھی تیسرے دن تک دمام کے ساتھویں کوئے کا اتپادن چار ہزار بیرل پرتی دن سے اوپر نکل گیا سن فرنسیسکو کا مکھیالے سترک تھا کہیں یہ دھوکہ نہ ہو تیل ملے تو مگر بعد میں اتپادن گھٹ نہ جائے چھے مہینے تک کچھ کہا نہیں گیا اتپادن کی رفتار کی پیمائش چلتی رہی اکٹوبر 1938 میں وہ موقع آیا جب سٹینڈرڈ آئل کمپنی نے سلطان ارل ساؤت کو سندیش دیا کہ ارب کے آئل کا یک شروع ہو گیا ہے وائلڈ کیٹرز اپنا کام پورا کر چکے تھے وہ اپنے تمبو سمیٹنے لگے تھے ساتھویں کے ساتھ پہلے اور دوسرے کوئے سے بھی بھرپور اتپادن ہونے لگا جنور 1949 میں دمام کی تیل کمپنی کا نام اربین امریکن آئل کمپنی ہو گیا 1949 میں سعودی میں تیل اتپادن پانچ لاکھ بیرل پرتی دن پر پہنچ گیا تھا اور 1962 تک سعودی کی کوئیں کل دو بلین بیرل تیل اگل چکے تھے 1970 میں اس کمپنی کو سعودی سلطان نے پوری طرح اپنے نینترن میں لے لیا یہاں اربین آئل کمپنی ہی آج کی ارام کو ہے جو دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی ہے اب سعودی کا دینک تیل اتپادن قریب 11 سے 12 ملین بیرل پرتی دن ہے 2019 میں ارام کو اپنا آئی پیو لائی تھی جسے دنیا کے سب سے بڑے آئی پیو میں گنا جاتا ہے اس سے قریب 26 بلین ڈالر جھٹائے گئے تھے اور اس آئی پیو کا مولے کمپنی کے کل مولے کا دو فیستی سے بھی کم تھا ارام کو کا ویلیویشن 1.87 ٹریلین ڈالر ہے اور اس کا منافع کوگل اور ایپل سے بھی جادہ ہے ارب میں دمام کے ساتھویں کوئیں کو پروسپیریٹی ویل کہتے ہیں یعنی سمردھکا کوئیں اسی کوئیں نے سعودی عرب کی قسمت بدل دی سعودی کے پاس اب تیل کی طاقت بھی ہے اور پونجی کی طاقت بھی یوں ہی نہیں پرنس سلمان نے امریکہ کو کھڑ کی دی ہے چین کے ساتھ ان کی دوستی وشو میں راجی نیتی کی نئی دھوری بنا رہی ہے یہا تھا آج کا قصہ یدی آپ عرب دیشوں کی پونجی طاقت کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو جرور دیکھیں ایک نام کم کا ہے اپیسوٹ جس کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ہے بنے رہیے منی نائن کے ساتھ سمجھ ہے تو سہج ہے موسیقی موسیقی موسیقی